بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام آج کی ویڈیو میں میاں بیوی کے اتفاق کے لیے میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے ان کے درمیان الفت پیدا کرنے کے لیے خوبصورت نورانی اور قرآنی عمل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سامین اکرام اس عمل کی برکت سے اتفاق پیدا ہوگا محبت پیدا ہوگی علفت پیدا ہوگی دونوں میں نرمی پیدا ہوگی پھر گھر جنت کی نظیر جنت کی مثال پیش کرے گا بچوں کی تعلیم و تربیت میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج پیدا نہیں ہوگا دونوں میں جھگڑا رہے لڑائی ہوتی ہو روزانہ کی بنیاد پہ اختلافات ہو جاتے ہو تو پھر بچوں کی تعلیم و تربیت پہ گہرہ اثر پڑتا ہے ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے ان کی تربیت بھی متاثر ہوتی ہے گھر میں ماں باپ کی لڑائی ہو صبح شام ہوتی ہو یا یہ کہ وقفے وقفے سے ہوتی ہو تو پھر بچے نہ تو ترقی کر پاتے ہیں نہ ہی صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کر پاتے ہیں ان کی تربیت میں بھی کمی رہ جاتی ہے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ٹینشن پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں بلکہ اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کیلئے کیا کریں کس کا ساتھ دیں باپ کا ساتھ دیں ماں کا ساتھ دیں باپ کا ساتھ دیتے ہیں تو ماں دکھی ہو جاتی ہے اور اگر ماں کا ساتھ دیتے ہیں تو باپ سمجھتا ہے کہ بچے ماں کی فیور کر رہے ہیں اب کیا کریں کہاں جائیں کس کے لئے بولیں کس کے خلاف بولیں کس کی مخالفت کریں اور کس کی موافقت کریں ماں کی مخالفت کرتے ہیں تو باپ خفا ہوگا باپ کی مخالفت کرتے ہیں تو ماں خفا ہوگی نراز ہو جائے گی یوں بچے ایک عجیب کشم کشم مبتلا رہتے ہیں پھر گھر اختلافات اور جہنم کی نظیر پیش کرتا ہے اختلافات گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں جہنم کی آگ بن جاتا ہے وہ گھر جہاں اس طرح کے جھگڑے ہوں تو سامین ایسی کیفیت میں کیا کریں قرآن کو اپنا آسرہ بنائیں قرآن کو اپنا سہارہ بنائیں سورہ احضاب تین دفعہ پڑھیں پاڑکار کسی میٹھی چیز پہ دم کریں اپنے مطلوب کے لیے مثال کی طور پہ خامن سمجھتا ہے کہ بیوی جھگڑا لو ہے تو خامن اپنی بیوی کے لیے کرے بیوی سمجھتی ہے کہ خامن جھگڑا لو ہے تو بیوی اپنے خامن کے لیے کرے دونوں میں سے کسی ایک کے اندر بھی فکر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ مسئلہ سلج جائے گا اللہ جل شانہو کی طرف سے مدد آ جائے گی بشرت یہ کہ معاملات کو صدھارنے کی نیت کر لے اخلاص کے ساتھ سورہ احضاب کو پانی پہ دم کرنا ہے تین دفعہ پڑھ کے یا کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کریں اپنے مطلوب کو کھلا دیں جو ظالم ہے مظلوم کو چاہیے ظالم کو کھلا دے انشاءاللہ اتفاق پیدا ہوگا جھگڑے ختم ہو جائیں گے اختلافات کا نام و نشان تک نہ رہے گا محبتیں پیدا ہو جائیں گی آپس میں نرمی سے بات کریں گے جھگڑے چھوڑ دیں گے جب ایسا ہو گیا تو بچوں کی خوب تربیت ہوگی وہ ترقی بھی کریں گے اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر پائیں گے اور اچھے نمبروں سے نمائن کارکردگی کے ساتھ مستقبل کے روشن میمار بنیں گے انشاءاللہ روشن مستقبل کے میمار بنیں گے مستقبل بھی ان کا روشن اور مستقبل کے میمار بھی ہوں گے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے یہ عمل ایک دفعہ نہیں کرنا جب تک ممکن ہو تب تک کریں یا جب تک آپ سمجھیں کہ ابھی کمی رہ گئی ہے محبت میں نرمی میں اتفاق میں ابھی کمی ہے اختلافات باقی ہیں جھگڑے باقی ہیں یا یہ کہ ابھی تک بدگمانی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے تو آپ کرتے رہیں تین دفعہ سورہ احضاب کسی میٹھی چیز پہ دم کریں پانی پہ دم کریں اپنے مطلوب کو کھلا دیں بیوی دم کریں شوہر کو کھلا دیں شوہر دم کریں تو بیوی کو کھلا دیں زیادہ دم کر لیں تین دن کھلائیں سات دن کھلائیں گیارہ دن کھلائیں جب ختم ہو جائے تو اور دم کر لیں سورہ احضاب کو تین دفعہ پڑھیں گے تو یوں ڈیڑھ پارا ہو جائے گا انشاءاللہ دونوں میں اتفاق پیدا ہوگا دونوں میں محبت پیدا ہوگی جگڑے ختم ہو جائیں گے اس قرآنی عمل کی برکت سے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اقول قولی هذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین